تو دوستو آج میں آیا ہوں آئیمہ طور پہ جو ہے اتھم نگر میترو سٹیشن کی بلکل پاس میں دوستو اگر آپ کو بھی عمرہ جانا ہے وہ بھی بہت ہی اچھا اور ریجنبل پرائز پہ تو یہاں پہ آ جائیے بہت ہی اچھا پیکج ملے گا آپ کو دس دن بارہ دن اور پندہ دن دوستو ہم نے بھی میں نے بھی فائنلی پلان کیا کہ میں عمرہ کروں گا اور ماشاء اللہ بس اللہ کے کرم ہوگا کہ میں مجھے بھی روایت کرے تو میں نے بھی بلان کیا کہ عمرہ جاؤں گا گوگل پہ میں نے سرچ کیا کہ بیس عمرہ کمپنی دنڈی میں کہا ہے وہ ہے آئیمہ طور پہ دوستو یہاں کا اولین کو بلائیں گے ان سے بات کریں گے اور پیکج کے بارے میں ٹانکاری دے لیں گے اور ایک بار یہاں پہ آپ لوگ ضرور مزد کر دیجئے تو یہاں کا جو اولین ہے وہ ہے آبان بھائی آبان بھائی آپ لوگ گوگل میں سرچ کروں گے تو دوستو یہ ہے آئیمہ طور کا آنر آمان بھائی آمان بھائی یہ بتائیے کہ مجھے عمرہ جانا ہے تو میرے لئے کوئی اچھا سا پیکج بتا دیجئے آپ کو عمرہ کب جانا ہے آہ اکٹوبر میں اکٹوبر میں آپ ہم آئے ساتھ میں چلیں سویسل مقام ہوتل کے اندر اچھا آہ اور سب سے زیادہ لوگوں کے جو پرابلم ہے کہ مکہ سے ہوتل کافی دور ہے جی تو لوگ چل نہیں سکتا بہت چلے بڑے جوان سب ہوتا ہے تو چل نہیں سکتا اب یہ بتائیے کہ میں بھی زیادہ نہیں چل سکتا ہوں کوئی فاس میں ہوتل ہے فاس میں ہوتل کیا پیکجس ایک تین طرح سے ہم لوگ بناتے ہیں ایک 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 پیکج ہوتا ہے دوسرا ڈیلکس اور تیسرا لکچری پیکج ہوتا ہے ایک 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 اندر ہوتل تھوڑا سا دور ہوتا ہے لیکن وہاں پر شٹل بس ہوتی ہے آپ جب بھی حرم کے لئے جائیں گے ہوتل سے تو آپ کو بس ملے گی ماں پر اچھا دوسرا ہوتا ہے ڈیلکس پیکج میرے حساب سے ویسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر 500 700 میٹر ساڑھے چار سو میٹر اس طرح سے دور ہوتی ہے لیکن وہ پورا آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے اچھا اور تیسرا option ہے لگجری کا جو کلوک تاور کے اندر ہم لوگ دیتے ہیں اچھا کلوک تاور کے اندر اچھا کلوک تاور میں لیں گے زیرو ڈسٹنس کا ہوتل ہوتا ہے اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں اچھا طور صاحب پرائز کے بارے میں بتا دیجے کہ بارہ دن کا دس دن کا اور پندرہ دن کا کیا کیا پرائز رہے گا اور کون سب بیس رہے گا پیکش تو دس دن بارہ دن کے جو پیکش ہیں وہ ستر ہزار روپے سے شروع ہو ہیں ہمارے پاس میں اچھا اور پھر اسی ہزار بھی ہے اٹھتر ہزار بھی ہے پچھاسی ہزار روپے ہیں اور کلوک تاور کی دیکھیں گے تو ڈیل ڈاک روپے کے آس پاس کے پیکش ہوتے ہیں ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے ایک ون نائنٹی فائی بھی ہے ایک لاکھ پچھانوے ہزار روپے ہیں اچھا تو یہاں پہ ذرا دکھا سکتے ہو مجھے کہ کہا جیسے اگر میں نے ہوتل لے لیا نزدیک کلوک تاور کے الگ ساتھ کہا پہ آپ نزدیک ہوتل مجھے دکھاؤ گے دیکھیں اس طرح سے ہمارا ہوتل یہ والا ہے الولیان پیلیس مکہ میں یہاں سے یہاں تک کی دوری جو ہے پندہ سو میٹر کے اسپاس ہے یہاں سے یہاں تک کی دوری اچھا پندہ سو میٹر کی یہ دوری ہے یہاں سے یہ جو بس سٹاپ ہے الولیان ہوتل کی بس جہاں پر آ کر رکھتی ہے یہاں سے یہاں تک کی دوری یہ پیدل کا جو راستہ ہے یہ سو میٹر کا راستہ ہے اچھا بس یہاں تک آتا ہے بس یہاں پر رکھاتی ہے اور یہاں سے یہاں تک پیدل آنا پڑتا ہے یہاں تک ہرم کا حصہ ہے ایک لاکھ ٹاور کے نیچے یہ نزدیک ہے تو پہلا آپشن یہ ہو گیا جو میرا آپ کو بتایا تھا ایکنومی ہوتل جو ہوتے ہیں وہ بھلے ہی تھوڑا سا دور ہوتے ہیں لیکن ان کی بس سرویس ہوتی ہے تو بس ہمیں ہرم کے پاس میں کلاک ٹاور کے نیچے اتارتی ہے دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میں ڈیلکس پیکیش کے اندہ جو ہوتل ہوتے ہیں وہ پاس میں ہوتے ہیں 500 میٹر 700 میٹر اس طرح سے کہیں بھی ہو سکتا ہے یہاں سے ابراہیم خلیل روڈ پر بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر لیکن یہاں پہ ہرم کے اندر ہی کافی زیادہ چلنا پڑتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے نا یہاں پر آپ یہاں بس سے اترے اترنے کے بعد میں آپ نے 100 میٹہ چلے اور بس اندر آ گئے انتری ہو گیا اب اگر میں ادھر ہوتل لینے لگوں مطلب ادھر اگر آپ ہوتل لیتے ہیں تو وہاں سے یہاں پہ ہرم کی انتری ہو گئی سارا ڈسٹینس ہم لوگ یہی سے کاؤنٹ کرتے ہیں ہرم کی باؤنٹری سے پھر اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو آپ کو ہرم کے اندر ہی بہت زیادہ چل کے ادھر آنا باتا ہے تو یہ کافی ڈسٹینس ہے بہت زیادہ ڈسٹینس ہے ڈیڑھ کلومیٹر کا اندر کا ڈسٹینس ہے نہیں بھائی ہمیں تو یہ ہی دے تو یہ ہی صحیح ہے دوسرا آپٹرن اپنے پاس میں ہے کلاوک ٹاور کے اندر لگجری پیکج جو ہم لوگ بناتے ہیں جیسے یہ سوئیس ہوتل مکہ ہے یہ مین کلاوک ٹاور کے ہوتل ہے پیر موڈ مکہ یہ سوئیس المقام ہے ان تینوں ہوتل کے اندر ہم لوگ پیکج دیتے ہیں یہاں سے تو بہت خوبصورت دیکھتا ہے کابا بھی ملتا ہے تو بھائی ہم تو یہ ہی رکیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ہمیں اچھا سا پیکج دے تو ہم یہ ہی رکیں گے دی دی انشاءاللہ تو دوستو سب سے اچھا بات یہ ہے کہ امان بھائی اپنے گروپ کے ساتھ ہی جاتا ہے اور ساری زیارتیں خود سے ہی کرتا ہے تو جب بھی ہم پلانٹ کریں گے تو بھائی میرا بھی تمنہ ہے کہ میں ساری زیارت کر لو دن سالہ میں آپ کو اپنے ساتھ میں لے کر جاؤں گا جہاں بھی ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں ساتھ میں جاتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے لے کر جاتے ہیں کہ کونسی زیارت پہ کیا چیزیں ہوئیں تھی جو نہیں پتا ہوتا نورمالی بہت ساری لوگ ہمیں بتاتے بھی ہیں اس چیز کے بارے میں کہ جیسے باقی کمپنی سے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ باقی کمپنی ہی کیا کرتی ہیں کہ ایسے ٹریول ایجنٹ ایکٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے ان کا ٹکٹ کر دیا ویزا دے دیا ہوتل بک کر دیا کھانا بک کر دیا بس ہو گیا ان کا کام ختم مین کام جو ہے وہاں پہ جانے کا مقصد انسان کا وہ ہے عمرہ کرنا وہ چیز نہیں ہو پاتی تو ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ مین عمرہ کے اوپر کہ جس کام سے انسان وہاں پر گیا ہوا ہے وہ کام اس کا ہونا چاہیے یہ تو بہت اچھا ہے یہ انسان خود بھی کر سکتا ہے اپنے آپ کر سکتا ہے مین چیز ہوتی ہے وہاں پہ جا کے جو گائیڈنس سے ہوتی ہے لوگوں کو اس کے لئے میں ہمیشہ ساتھ میں جاتا ہوں تو دوستو یہ تو سب سے اچھا بات ہے کہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنے والا بھی ایک امان بھائی ہے آپ کو سب اچھا سا گائیڈ کرے گا اور اچھا سا اجارت بھی کروا لے گا تو امان بھائی بھی بتائیے کہ میں نے آپ سے 15 دن کا پیکج لے گیا تو اس میں کانا پینہ بس یہ سب ہمارے اوپر ہیں یا آپ لوگوں کے اوپر ہیں نہیں ہمارے ساتھ میں یہی خاص بات ہے جو بھی آپ نے پیسے دینے ہیں عمرہ کے لئے وہ انڈیا کے اندر دینے ہیں آپ نے ایک بار اپنا پیکج بکھل لیا تو سعودی جانے کے بعد میں مکہ حدینہ جانے کے بعد میں آپ کا وہاں پہ الگ سے کوئی خرچہ نہیں ہے اور کانا پینہ کانا پینہ رہنہ ہوتل ویزا انشورنس ویڈ سب کچھ ہماری طرف سے ہوتا ہے کانا پینہ بھی آپ لوگ پوپر ہے یہ تو بہت اچھا بات ہے تو میرے سائز کے سب سے کانا ملے گا ہمارا انلیمٹیڈ بھوپے ہوتا ہے بھوپے کے اوپر ورائیٹی ہوتی ہی خانے کی پانچ سے چھے طرح کی ڈیشز وغیرہ ہوتی ہیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا اس کا اور کھانا وہاں پہ انلیمٹیڈ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے کبھی کامی نہیں ہوتی اور یہ بس کہا کہا گھومتا ہے مطلب کہا کہا پہ تور ہوتا ہے پیکج کے اندر جو ہے وہ ہم ٹوٹل مکہ کی ساری زارتیں کراتے ہیں دو بھی مقامی زارتیں ہیں حدینہ کے اندر بھی ٹوٹل ساری زارتیں ہوتی ہیں جو چیز پیکج میں نہیں ہوتی وہ ہوتا ہے جیسے کہ لوگ ہم نے کے لیے جاتے ہیں ٹائپ ٹائپ ایک الگ شہر ہے وہاں جانے کے لیے پھر الگ سے انتظام کرنے پڑتے ہیں سب چیزیں وہ پیکج کے اندر نہیں ہوتا لیکن اون ریکوسٹ ہم لوگ بھی کردیتے ہیں لوگ بدا جانا پسند کرتے ہیں جنگ جہاں پر ہوئی تھی بدا کی جنگ وہاں پر لوگ جانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں جاتے تو ہم چیز کو پیکج میں ایڈ نہیں کرتے ہیں ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ جانے کے بعد میں کسی کا منح جانے کا تو ان کے لیے ارینج کر دیتے ہیں وہ سب چیز ہے اچھا اچھا تو دوستو اگر آپ کو بھی ایک اچھا سب پیکنج بنانا ہے آمان بھائی کو کانٹک کر دیجئے نیسے آپ کو کانٹک نمبر ان کا ویب سائٹ ان کا پیج کا لنگ میں سب منشن کروں گا بھائی کو کانٹک کر دیجئے اور یہاں سے آپ لوگ پلان کر دیجئے عمرہ کے لئے بھائی صاحب میں تو بہت بے قرار ہو ویت نہیں کر سکتا ہو بھائی کے پاس اسی لئے میں آیا ہو کہ انشاءاللہ میں پندرہ یا بیس تاریخوں پلان کر کے عمرہ کے لئے